ساتویں نشست انداز تبلیغ وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے سورہ احزاب آیت نمبر انتالیس سیرت نبی میں ہماری گفتگو دعوت اور تبلیغ اسلام کے بارے میں تھی سب سے پہلے ہم نے اس فریضے اور ذمہ داری کی اہمیت اور سنگینی کے بارے میں گفتگو کی اس کے بعد پیغمبر اکرم یا دوسرے انبیاء کی سیرت کی بعض خصوصیات کے بارے میں ارائز پیش کیے شرع صدر کا مسئلہ جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے وہ ان ضروریات کا ایک حصہ ہے اور اس نکتے کی اہمیت کو ایاں کرتا ہے پھر بلاغ مبین کا مسئلہ نصح اور خیرخواہی کا مسئلہ اور عدم تکلف کا مسئلہ زیر گفتگو رہا اب خدا کی مدد اور اس کی نصرت سے دوسرے مسائل ارز کریں گے جس آیت کی ہم نے پہلے تلاوت کی تھی اس میں قرآن کریم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو بشیر اور نوید دینے والا نظیر اور خطرے کی نشاندہی کرنے والا اور خدا کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور نورانی چراغ بنا کر بھیجا ہے ہم تبشیر اور انظار کے مطالق ایک مختصر وضاحت کے بعد پیغمبر اکرم کی بعض نصیحتوں کے حوالے سے ارائز پیش کریں گے تبشیر اور انظار تبشیر یعنی بشارت دینا یہ تشویق کے مفہوم سے تعلق رکھتا ہے مثلاً اگر آپ اپنے بچے کو کسی کام پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے ان دو میں سے کوئی ایک یا ایک ہی وقت میں یہ دونوں راستے اختیار کرتے ہیں ان میں سے ایک تشویق اور نوید کا راستہ ہے مثلاً جب آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے اسکول جانے کے فوائد آثار اور نتائج کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کام کے لیے اس میں رغبت پیدا ہو اور اس کی طبیعت اور اس کی روح اس کام کو پسند کرنے لگے اور وہ اس کی جانب مائل ہو اور اس کی طرف کھنچنے لگے اس سلسلے میں دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کے سامنے سکول نہ جانے کا خطرناک انجام بیان کریں اسے بتائیں کہ اگر انسان سکول نہ جائے اور جاہل رہ جائے تو ایسا ایسا اور ایسا ہوگا اور بچہ اس انجام سے بچنے کے لیے پڑھائی کی جانب راغب ہو جاتا ہے یعنی آپ کے دو کاموں میں سے ایک کام تشویق اور تبشیر بچے کی حوصلہ افضائی کرنا ہے دعوت تشویق تحریک اسے آگے بڑھنے پر راغب کرنا ہے اور آپ کا دوسرا کام یعنی انظار اور ڈرانا البتہ انہی معنوں میں ہے جو ہم نے ارز کیے خطرے کا اعلان کرنا اسے پیچھے سے آگے کی طرف دھکیلنا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تبشیر قائد ہے اور انظار سائق قائد یعنی آگے سے کھینچنے والا ایسا شخص جو مثلا کسی گھوڑے یا اونٹ کی لگام تھام کر اس کے آگے چلتا ہے جانور اس کے پیچھے ہوتا ہے اسے قائد کہتے ہیں اور سائق اسے کہتے ہیں جو جانور کو پیچھے سے ہانکتا ہے تبشیر قائد کے حکم میں ہے یعنی آگے سے کھینچتی ہے اور انظار سائق کے حکم میں یعنی پیچھے سے ہانکتی ہے اور یہ دونوں ایک ہی کام انجام دیتے ہیں اب اگر یہ دونوں ایک ساتھ ہوں قائد بھی ہو اور سائق بھی ہو ایک آگے سے جانور کو کھینچے اور دوسرا پیچھے سے اسے ہانکے تو دونوں عامل ایک ہی وقت میں کار فرما ہوں گے اور یہ دونوں ہی انسان کے لئے ضروری ہیں یعنی تبشیر اور انظار میں سے کوئی بھی اکیلا کافی نہیں ہے تبشیر شرط لازم ہے لیکن شرط کافی نہیں ہے انظار بھی شرط لازم ہے لیکن شرط کافی نہیں ہے یہ جو قرآن کریم کو سب المسانی کہا جاتا ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ قرآن میں ہمیشہ تبشیر اور انظار ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں یعنی ایک طرف سے بشارت اور نوید ہے اور دوسری طرف سے انظار اور خطرے کا اعلان دعوت کے دوران یہ دونوں ہی رکن ہم رہونے چاہیے دائی اور مبلغ کا صرف تبشیر یا صرف انظار سے کام لینا غلط ہوگا بلکہ تبشیر کا پلڑا کچھ بھاری ہونا چاہیے شاید اسی وجہ سے قرآن کریم تبشیر کو مقدم رکھتا ہے تبشیر اور انظار کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور عمل بھی ہے جس کا نام تنفیر ہے تنفیر یعنی بھگانے کا کام کرنا کبھی انسان کرنا تو انظار چاہے لیکن انظار اور تنفیر کے درمیان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے انظار اس وقت انظار ہوتا ہے جب سائک کا کام کرے یعنی واقعا انسان کو پیچھے سے آگے کی جانب ہاں کے لیکن تنفیر یعنی ایسا کام کرنا کہ انسان بھاگ کھڑا ہو ایک بار پھر وہی جانور کی مثال دیتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کسی جانور اونٹ یا گھوڑے کو کھینچتا ہے پھر اسے مزید اپنے پیچھے دوڑانے کی خاطر ایک طرح سے شور مچاتا ہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ جانور زور سے اپنا سر پیچھے کی طرف کھینچ کر لگام تڑا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اسے تنفیر کہتے ہیں کبھی کبھی دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی روح کے لیے نہ صرف سائق اور قائد نہیں ہوتی بلکہ تنفیر ہو جاتی ہیں یعنی نفرت پیدا کرنے والی اور فرار کروانے والی ہوتی ہیں یہ ایک نفسیاتی اصول ہے انسان کی روح اور نفسیات اسی قسم کی ہے وہی بچے اور سکول کی مثال ارز کرتے ہیں بساوقات، ماں باپ یا بچوں کے بعض اساتذہ، تبشیر اور انظار کی بجائے تنفیر کرتے ہیں یعنی کوئی ایسا کام کر ڈالتے ہیں کہ بچے کی روح میں سکول کے لیے نفرت اور گریز کی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے بچے کی روح کا رد عمل سکول سے گریز ہوتا ہے تاریخ لکھتی ہے کہ بظاہر ایسا متعدد مرتبہ پیش آیا ہے ہم اس موقع کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمیں یاد ہیں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے اور اس کی تبلیغ کے لیے وہاں معاذ بن جبل کو بھیجا یمن ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں کے لوگ بغیر کسی لشکر کشی کے مسلمان ہوئے تھے یمن کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خط کا واقعہ ہے جو آن حضرت نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو لکھا تھا اور اسے اسلام قبول کر لینے کی دعوت دی تھی آپ نے دنیا کے تمام بڑے حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے اور انہیں اپنی رسالت سے آگہ کیا تھا انہی میں سے ایک ایران کا بادشاہ خسرو پرویز تھا اگرچہ ان میں سے بعض حکمرانوں نے ان خطوط کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن بہت سے حکمرانوں نے نہایت احترام اور انکساری کے ساتھ جواب دیئے پیغمبر کے سفیر کے ساتھ احترام سے پیش آئے اس کے ساتھ حضور کے لئے تحائف بھیجے اور مختصر یہ کہ انتہائی مودبانہ جواب دیے واحد شخص جس نے بے عدبی کا مظاہرہ کیا وہ خسرو پرویز تھا جس نے ان حضرت کے خط کو پھار دیا کیونکہ یمن کا بادشاہ ایران کا مقرر کردہ تھا اور یمن ایران کے زیرے سر پرستی تھا اس لئے اس نے یمن کے بادشاہ بازان کو خط لکھا اور اس سے پوچھا کہ جزیرت العرب میں یہ کون شخص پیدا ہوا ہے جس نے مجھے خط لکھنے اور دعوت دینے کی اور اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھنے کی جررت کی ہے فوراں کسی کو اس شخص کے بارے میں تحقیق کے لئے بھیجو جو اسے دستبستہ یمن لے آئے پھر اسے میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے سزا دوں اس نے اور بھی اسی قسم کی بےہدہ باتیں تحریر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے مطابق لکھا تھا کہ یہ خط کس کی جانب سے کس کے نام ہے جبکہ اسے توقع تھی کہ یہ لکھا جاتا کہ کس کے نام کس کی جانب سے یعنی آہ حضرت اس بات کا اظہار کریں کہ میں تم سے کم تر ہوں حالانکہ کس کی جانب سے کس کے نام ہونا بزرگی کی علامت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک فطری قائدہ ہے لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ لکھیں کہ کس کے نام کس کی جانب سے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم ایک بہت بڑے بدھ ہو یمن کے بادشاہ نے ایران کے نمائندے کو اپنے ایک نمائندے کے حمراہ رسول اکرم کی خدمت میں مدینہ بھیج دیا اور بولا خسرو نے اس طرح کا خط لکھا ہے آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں پیغمبر اکرم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا جب وہ جواب لینے کے لئے آئے تو فرمایا ٹھیک ہے ابھی میرے جواب دینے تک یہیں ٹھہرو وہ چند دن بعد دوبارہ حاضر ہوئے فرمایا پھر کبھی آنا شاید آپ انہیں تقریباً چالیس دن تک یوں ہی ٹالتے رہے ایک دن وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اب ہم اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے ہم نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے آخر کار آپ کا جو بھی جواب ہے وہ دے دیجئے ہمارے بادشاہ خسرو پرویز کو کیا جواب دے رہے ہیں فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ گزشتہ رات ہمارے خدا نے شروعہ کے ہاتھوں چاک کر دیا ہے اور اب موضوعی ختم ہو چکا ہے ان لوگوں نے واپس جا کر یہ خبر بازان کو سنائی ابھی اس واقعے کی اطلاع یمن میں نہیں پہنچی تھی کیونکہ مدائن سے وہاں تک فاصلہ بہت زیادہ تھا بازان نے کہا اگر یہ سچ ہوا تو یہ اس شخص کی نبوت کی علامت ہے ہم انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایران سے کیا خبر آتی ہے چند دن بعد شروعہ کا قاسد آیا اور اس کا یہ پیغام لائیا کہ خسرو پرویز مارا گیا ہے اور اب میں اس ملک کا بادشاہ ہوں جس شخص نے عربستان میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے تم اس کے مضاہم نہ ہونا یہیں سے یمن میں اسلام کے لئے زمین ہموار ہوئی اس کے علاوہ یمن میں بڑی تعداد میں ایرانی مقیم تھے ہم نے کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران میں اس موضوع کا ذکر کیا ہے کہ بنیادی طور پر ایرانی پہلی بار یمن ہی میں مشرف با اسلام ہوئے تھے اور تبلیغ کے حوالے سے ایرانیوں میں اسلام یمن ہی سے آیا تھا اور جو خلوص یمن میں مقیم ایرانیوں نے دکھایا وہ کسی اور نے نہیں دکھایا اور کیونکہ یمن ایران کے زیر سر پرستی تھا اس لئے ایرانیوں کی بڑی تعداد یمن جا کر وہاں مقیم ہو گئی تھی انہیں ابنا احرار اور آزادگان کہا جاتا تھا اور انہوں نے دوسروں سے پہلے اسلام قبول کیا تھا یمن کی نصف آبادی رسول اللہ کے زمانے میں ہی مسلمان ہو چکی تھی اور دوسری نصف آبادی کے لیے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ معاذ بن جبل کو اور ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کو تبلیغ اور دعوت کے لیے یمن بھیجا کہ یہ دوسری مرتبہ حجت الودا کے موقع پر تھا یعنی وسال پیغمبر سے دو ماہ قبل جب حضرت علی علیہ السلام یمن سے واپس لوٹے تو آپ نے مکہ میں رسول اللہ سے ملاقات کی اور جب حضرت علی نے آپ سے سوال کیا کہ اے علی آپ نے کس طرح احرام باندھا یعنی آپ نے کس قسم کے حج کی نیت کی ہے حج تمتو کی نیت کی ہے یا کسی اور کی تو حضرت علی نے فرمایا میں نے جب مقات میں نیت کی تھی تو یہی نیت کی تھی کہ جو رسول اللہ کی نیت ہو جو نیت آپ نے کی ہے میں نے بھی وہی نیت کی ہے اس پر آن حضرت نے فرمایا بہت خوب ہم نے اس طرح سے نیت کی ہے آپ نے بھی اسی طرح نیت کی ہے اور آپ کی نیت درست ہے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے اور اس کی تبلیغ کے لیے وہاں معاذ بن جبل کو بھیجا تو سیرت ابن حشام کے مطابق انہیں یہ تاقید کی کہ تم اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہو تمہارے کام کی بنیاد تبشیر، ترغیب اور خوشخبری پر ہونی چاہیے ایسا کام کرنا کہ لوگ اسلام کی خوبیوں کو محسوس کریں اور شوق و رغبت کے ساتھ اسلام کی طرف رخ کریں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تُنْزِرُ انظار نہ کرنا کیونکہ انظار اس دستور کا حصہ ہے جو قرآن کریم نے فراہم کیا ہے جس بات کی طرف پیغمبر اکرم نے اشارہ فرمایا تھا وہ یہ تھی بَشِّر وَلَا تُنَفِّر ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے لوگوں کو اسلام سے دور اور متنفر کر دو بات کو اس طرح سے بیان نہ کرنا کہ لوگوں کا باطنی رد عمل اسلام سے فرار کی صورت میں سامنے آئے یہ انتہائی اہم نکتہ ہے اور اس کی وضاحت کی ضرورت ہے اس سے پہلے ایک اور نکتہ خود رسول اکرم کی ایک حدیث اور اس کی توضیح و تشریح اور تائد میں آئمہ اہلِ بیت علیہ السلام کی روایات سے ارض کرتے ہیں روح کی لطافت انسان کی روح غیر معمولی طور پر لطیف ہے اور بہت جلد رد عمل کا اظہار کرتی ہے اگر انسان کسی عمل کے ذریعے اپنی روح پر دباؤ ڈالے دوسروں کی روح پر دباؤ کا تو کیا ذکر تو انسان کی روح گریز اور فرار کی صورت میں اپنے رد عمل کا اظہار کرتی ہے مثلاً عبادت کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تاقیدے کی ہیں ان میں ہے کہ عبادت کو اتنی مقدار میں انجام دو کہ تمہاری روح میں عبادت کے لیے تازگی برقرار رہے یعنی عبادت کو رغبت اور شوق کے ساتھ انجام دے سکو جب کچھ دیر عبادت کرنے نماز پڑھنے مستعباب بجالانے نوافل ادا کر لینے قرآن مجید کی تلاوت کر لینے اور بیداری کو برداشت کر لینے کے بعد تمہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ اب عبادت سخت اور ناغوار گزر رہی ہے یعنی تم اسے زبردستی برداشت کر رہے ہو تو فرمایا اب یہ کافی ہے عبادت کو خود پر مسلط نہ کرو جس قدر تم مسلط کروگے تمہاری روح رفتہ رفتہ عبادت سے گریزہ ہوگی گویا تم عبادت کو اسے ایک کڑوی دوا کی طرح دے رہے ہو اس وقت عبادت کے بارے میں تمہارے دل میں ایک برا خیال پیدا ہوگا ہمیشہ کوشش کرو کہ عبادت میں بشاشت اور نشات برقرار رہے اور تمہارا دل عبادت کے بارے میں اچھا تصور رکھے آن حضرت نے جابر سے فرمایا اے جابر دین اسلام دین متین ہے اپنے ساتھ نرم رویہ رکھو پھر فرماتے ہیں کیسی زبردست تشبیح ہے جابر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذات پر دباؤ ڈال کر اور اپنے اوپر سختی کر کے جلد از جلد مقصد تک پہنچ جائیں گے وہ غلطی پر ہیں وہ کبھی مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے ان کی مثال اس شخص کسی ہے جسے ایک سواری دی گئی ہے تاکہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سواری کو جتنا زیادہ چابک رسید کرے گا اور اس پر جتنا زیادہ دباؤ ڈالے گا وہ اتنا ہی جلد پہنچ جائے گا ایسا شخص اتدائی چند منزلیں تو تیزی کے ساتھ سر کر لے گا لیکن اچانک اسے معلوم ہوگا کہ اس نے بیچاری سواری کو زخمی کر دیا ہے اور اب اس کے لیے راستہ چلنا دو بھر ہو چکا ہے اور وہ جا بجا رک رہی ہے اور وہ منزل پر نہیں پہنچا جبکہ اس نے اپنے سواری کو بھی ناقص اور زخمی کر دیا ہے فرمایا جو انسان اپنے آپ پر سختی کرتا ہے اور اپنی استعداد سے بڑھ کر اپنے اوپر بوش ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ جلد مقصد تک پہنچ جائے گا وہ کبھی مقصد تک نہیں پہنچے گا اس کی روح اس سواری کے مانند ہو جائے گی جو زخمی ہو گئی ہو وہ راستے میں ٹھہر جائے گی اور قدم اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی لوگوں کی صورتحال بھی ایسی ہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک داستان نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک شخص مسلمان اور عبادت گزار تھا اس کا ایک عیسائی پڑوسی تھا اس کا اس کے گھر آنا جانا تھا یہاں تک کہ وہ عیسائی اسلام کی طرف مائل ہوا اور اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا عیسائی کے مسلمان ہونے کے بعد اس آدمی نے سوچا اسے زیادہ مسلمان کر دے اور اسے بہت سواب پہنچائے وہ بیچارہ جو ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوا تھا اور اگلا دن اس کے اسلام کا پہلا دن تھا اس نے دیکھا کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے ہی کوئی اس کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اس نے پوچھا کون ہے باہر سے آواز آئی میں ہوں تمہارا مسلمان ہمسایا کیوں آئے ہو میں اس لئے آیا ہوں کہ چلو ساتھ چل کر مسجد میں عبادت کرتے ہیں وہ بیچارہ اٹھا وضو کیا اور مسجد چلا گیا نافلہ نمازیں پڑھنے کے بعد اس نے پوچھا ختم بولا نہیں فجر کی نماز بھی ہے فجر کے نماز بھی پڑھ لی اب ختم نہیں کچھ نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں مستحب ہے ہمیں اتنی نوافل پڑھنی ہیں کہ طلوعین کے درمیان سورج طلوع ہونے تک بیدار رہ سکیں سورج طلوع ہو گیا کہنے لگا سورج نکلنے کے بعد بھی کچھ دیر عبادت کر لیتے ہیں زہر کے وقت بھی اسے نماز کے لیے ٹھہرائے رکھا اور اثر تک بھی روکے رکھا اور پھر بولا تم نے کھانا تو نہیں کھایا ہے کیوں نہ روزے کی نیت بھی کر لو مختصر یہ کہ اسے رات شروع ہونے کے بعد بھی دو تین گھنٹوں تک نہیں جانے دیا جب اگلی صبح اس کے دروازے پر اس نے دستک دی اس نے پوچھا کون ہے اور اس نے بتایا کہ میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں اس نے پوچھا کیوں آئے ہو اس نے کہا میں تمہیں عبادت کے لیے لینے آیا ہوں تو اس نے کہا یہ دین بیکار لوگوں کے لیے ٹھیک ہے میں اسے چھوڑ کر اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ گیا ہوں یہ داستان بیان کرنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس شخص نے ایک انسان کو مسلمان کیا اور پھر اپنے ہی ہاتھوں اسے مرتد اور کافر بنا دیا لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں مثلا اسلام میں صفائی بے شک سنت اور مستحب موقد ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے کے صاف سترے ترین انسان تھے اگر آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو ہم دیکھتے کہ آپ غیر معمولی صاف سترے انسان ہیں ایک چیز جسے نبی اکرم کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاقید کیا کرتے تھے وہ عطر اور خوشبو کا استعمال ہے اس کے باوجود صفائی ایک سنت اور مستحب کام ہے واجب نہیں ہے اب اگر ایک مبلک کا لباس گندہ اور میلہ کچیلہ ہو اور اس کے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہو تو شاید فقی اعتبار سے تو یہ نہ کہا جا سکے کہ وہ کسی حرام کام کا مرتقب ہوا ہے لیکن آپ ذرا یہ سوچئے کہ یہ شخص اس میلی کچیلی اور بدبو اڑاتی حالت میں ایک انتہائی صاف ستر جوان کے پاس آ کر یہ کہے کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دینا اور تمہیں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں اگر اس کی بات ہیرے جوائرات سی بھی ہوں تب بھی وہ جوان اس کی باتیں نہیں مانے گا علم کلام کے ماہرین ایک بہت اچھی بات کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نبوت کی ایک شرط یہ ہے کہ پیغمبر کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں ہونی چاہیے جو لوگوں کو اس سے متنفر کر دے خواہ وہ جسمانی نقص ہی کیوں نہ ہو ہم جانتے ہیں جسمانی نقص سے انسانی روح کے کمال کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا فرض کیجئے کوئی انسان ایک آنکھ سے نابی نہ ہو کسی کا چہرہ ٹیڑھا ہو اور وہ صرف ایک ہی روح پر دیکھ سکتا ہو کیا یہ انسانی روح کے لیے کوئی نقص ہے نہیں ممکن ہے یہ انسان سلمان فارسی کے مرتبے تک پہنچا ہو بلکہ شاید ان سے بھی بلند مرتبہ ہو لیکن کیا ایسا آدمی اپنی ایسی شکل و صورت کے ساتھ نبی ہو سکتا ہے متقلمین کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ اس کا چہرہ نفرت انگیز ہے نقص نہیں ہے لیکن نفرت انگیز ہے پیغمبر میں ایسی خصوصیات ہونی چاہیے کہ اس کی ذات حتی جسمانی اعتبار سے بھی پرکشش ہو اور کم از کم نفرت انگیز نہ ہو حالانکہ جسمانی نقص روحانی نقص نہیں ہوتا پس جب ایک مبلغ اور خدا کی طرف بلانے والے کا ہلیا نفرت انگیز نہیں ہونا چاہیے تو اس کی دوسری خصوصیات جیسے رفتار و کردار اور جو باتیں وہ کرتا ہے انہیں بھی ویسی نہیں ہونی چاہیے جو لوگوں میں نفرت تنفر اور دوری پیدا کریں زیادہ ملامت سختیاں حد سے زیادہ ملامت اور برا بھلا کہنا بھی اسی قسم کی چیز ہے سرزنش اور ڈانڈپٹ کبھی بہت مفید ہوتی ہے کبھی کبھی ملامت سے انسان کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے لیکن ملامت کا بھی ایک مقام ہے کبھی کبھی ملامت ابو نواز کے بقول اشتعال کا سبب بن جاتی ہے مجھے ملامت کرنا چھوڑ دو کیونکہ ملامت جری کر دیتی ہے اور میری دوا کرو اس چیز سے کہ جو درد ہے یہ ایک کلیہ نہیں لیکن بہت سے مواقع پر حد سے زیادہ ملامت اکثر نفرت پیدا کرتی ہے مثلا بہت سے لوگ اپنی اولاد کی تربیت میں اس غلطی کے مرتقب ہوتے ہیں بچوں کو مسلسل ڈانڈ ڈپٹ اور لانت ملامت کرتے رہتے ہیں کبھی کہتے ہیں لانت ہو تم پر فلاں بچہ بھی تمہارا ہی ہم عمر ہے دیکھو اس نے کس طرح ترقی کی ہے تم انتہائی نالائک ہو مجھے تو اب تم سے کوئی امید نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان ملامتوں سے بچوں کی غیرت جوش میں آ جائے گی حالانکہ ایسے مواقع پر ملامت اگر حد سے بڑھ جائے تو برعکس رد عمل کا باعث ہوتی ہے اس کی روح میں استراب اور فرار کی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ روحانی اعتبار سے بیمار ہو جاتا ہے اور محال ہے کہ پھر وہ اس کام کے لئے کوشش بھی کرے جو والدین اس سے کروانا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احکامات میں نہ صرف معاذ بن جبل بلکہ معاذ بن جبل جیسا کام کرنے والے اور حضرات اور تمام ہی لوگوں سے فرمایا ہے کہ سختی سے کام نہ لو لوگوں سے یہ نہ کہو کہ دینداری کوئی آسان کام نہیں دینداری مشکل کام ہے بہت مشکل ہے غیر معمولی طور پر مشکل ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہر شخص دیندار نہیں ہو سکتا خوشوں سے گندم نکالنا ہر بکری کا کام نہیں ہے اس کے لئے مضبوط بیل اور تجربے کار مرد چاہیے لوگوں کو دینداری کے مشکل ہونے سے خوفزدہ نہ کرو اس کے نتیجے میں وہ خوفزدہ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جب یہ اتنی مشکل ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یسر آسان رکھو اسلام درگزر کرنے والا اور آسان دین ہے اسی طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے خدا نے مجھے ایسی شریعت اور دین پر مبعوض کیا ہے جس میں نرمی درگزر اور آسانی ہے دین اسلام میں نرمی اور درگزر پائی جاتی ہے کسی انسان کو سماحتہ کہتے ہیں یعنی درگزر کرنے والا انسان لیکن دین درگزر کرنے والا ہے سے کیا مراد ہے کیا دین بھی درگزر کر سکتا ہے دین میں بھی درگزر ہے لیکن اس کے کچھ اصول ہیں کیسے وہ دین جو آپ سے کہتا ہے کہ وضو کیجئے وہی دین آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کے بدن پر کوئی زخم ہو یا اس میں کوئی بیماری ہو اور آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو ضرر کا خوف ہو یہ نہیں کہتا کہ نقصان کا یقین ہو تو تیمم کر لیجئے وضو نہ کیجئے یہ ہیں دین میں سماحت نرمی اور درگزر کے مانی یعنی دین میں ہڈ دھرمی اور زد نہیں ہے اپنے مقام پر اس میں نرمی اور لچک بھی پائی جاتی ہے یا دین کہتا ہے کہ روزہ واجب ہے اگر انسان بغیر عذر کے روزہ نہ رکھے تو گناہ کا مرتقب ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی دین اپنے مقام پر کس قدر لچک کا مظاہرہ کرتا ہے خدا تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے زہمت اور مشقت نہیں سورہ بقرہ آیت 185 روزے کے بارے میں ہے آپ مسافر ہیں آپ کے لئے دوران سفر روزہ رکھنا دشوار ہیں اس صورت میں روزہ نہ رکھئے بعد میں اس کی قضا کر لیجئے آپ بیمار ہیں یعنی اسلام ایک نرم اور درگزر کرنے والا دین ہے حتی اگر آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو ضروری نہیں کہ نقصان کا سو فیصد یقین ہو اور ممکن ہے آپ کے دل میں یہ خوف کسی فاسق یا کافر طبیب کے کہنے سے پیدا ہوا ہو لیکن بہرحال یہ خوف اور اندیشہ آپ کے دل میں پیدا ہو گیا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ خوف اور اندیشہ کسی اور کے دل میں بھی پیدا ہوا ہو اور دوسرے بھی خوف زدہ ہوں انسان خود اپنے نفس سے آگا ہے اگر آپ خود اپنے دل میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو یہ خوف ہے کہ کہیں روزے سے آپ کی بیماری شدت اختیار نہ کر لے تو یہی کافی ہے اور کسی اور سے پوچھنا ضروری نہیں ہے حتی ایک عمر رسیدہ انسان کے لیے یا ایک ایسی عورت کے لیے جو حاملہ ہے اور جس کے وضع حمل کا وقت نزدیک ہے ضروری نہیں ہے کہ نقصان کا اندیشہ ہو ایک عمر رسیدہ مرد یا عورت ممکن ہے انہیں ضرر کا خوف بھی نہ ہو لیکن کیونکہ عمر رسیدہ ہیں اور بہت بڑھے ہو چکے ہیں اس لیے ان پر روزہ واجب نہیں ہے یہ ہے نرمی اور درگزر مرہوم آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری آلاللہ مقامہ اپنی عمر کے آخر میں بوڑھے ہو چکے تھے اور روزہ ان کے لیے دشوار تھا پھر بھی روزہ رکھتے تھے ان سے کسی نے کہا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ نے خود اپنی توزی المسائل میں لکھا ہے اور خود آپ کا فتوہ ہے کہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت پر روزہ واجب نہیں ہے کیا آپ کا فتوہ بدل گیا ہے یا آپ اب بھی اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتے انہوں نے کہا نہیں میرا فتوہ تبدل نہیں ہوا ہے اور میں خود بھی جانتا ہوں کہ بوڑھا ہو چکا ہوں اس نے پوچھا پھر روزہ کیوں رکھتے ہیں کہنے لگا میری عوامی سوچ مجھے اجازت نہیں دیتی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا نے مجھے ایک نرم اور خاص موارد میں سہل اور آسان دین و شریعت پر مبعوز کیا ہے یہ ایک عملی دین ہے غیر عملی دین نہیں ہے اتفاقا جو لوگ سب کو جذب کر لیتا ہے ان میں سے ایک اس دین کی سہولت اور نرمی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دین کی تبلیغ کرنے والے کو اس دین کی نرمی اور سہولت کا مبلغ ہونا چاہیے ایسا کام کرے جس کی وجہ سے لوگوں میں دینی کاموں میں شوق اور رغبت پیدا ہو خشیتِ الٰہی دعوت کے حوالے سے ایک اور مسئلہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیت فرماتی ہے نِلَّذِينَ يُبلِّغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحْدًا إِلَّا اللَّهِ سورہِ احزاب آیت 49 یہ دین و مذہب کے دائیوں اور مبلغوں کے لیے کمر توڑ آیات میں سے ہے جو لوگ الہی پیغامات کے تبلیغ کرتے ہیں جو لوگ خدای پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور جن میں دو شرائط پائی جاتی ہیں ایک یہ کہ وہ خود خدا سے ڈرتے ہوں اور دوسرے یہ کہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے خود خدا سے ڈرتا ہے اور ایک خدا طرز انسان ہے اور خوف خدا اور خشیت الہی اس کے دل میں گھر کر چکی ہے اللہ کے عالم بندے اس سے خوف اور خشیت رکھتے ہیں سورہِ فاطر آیت نمبر 28 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعاوں میں اور یہ دعایں ہماری دعاوں کی کتابوں میں موجود ہیں ایک دعا ہے جسے پندروی شابان کے رات کو پڑھنا چاہیے لیکن لکھتے ہیں کہ اس دعا کو ہر وقت پڑھا کرو اگرچہ شب نیمہ شابان کے لیے ہے لیکن نیمہ شابان کے علاوہ بھی اسے پڑھنا بہتر ہے یہ وہ دعا ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے جو لوگ اسے یاد کرنا چاہتے ہیں وہ اسے مفاتح الجنان یزاد المعاد میں آمال شب نیمہ شابان میں دیکھ لیں یہ وہاں موجود ہے یہ ان دعاوں میں سے ہے جس میں انسان کی دنیا و آخرت کی مسلحتیں جمع ہیں اس کا پہلا جملہ یہ ہے پروردگار اپنی حیبت و خشیت میں سے ہمیں اس قدر نصیب فرما کہ ہمیشہ وہ خشیت ہمارے دل میں موجود رہے اور یہ خشیت ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل اور مانے بن جائے قرآن مجید مبلغ کے بارے میں اس زیر بحث آیت میں جس پہلی شرط کا ذکر کرتا ہے خشیت اللہ ہے یعنی وہ اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہے یعنی اس کے دل میں اللہ کی ایسی حیبت اور عظمت ہوتی ہے کہ جو ہی اس کے قلب میں کسی گناہ کا تصور پیدا ہوتا ہے تو یہ خشیت گناہ کو پیچھے دھکیل دیتی ہے وَلَا يَخْشَوْنَا أَحْدًا إِلَّا اللَّهِ اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے وہ خدا سے ڈرتا ہے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا البتہ خشیت کے ایک خاص معنی ہیں جو خوف سے مختلف ہیں خوف یعنی انجام اور مستقبل کا اندیشہ ہونا کسی کام کا مستقبل اور اس کے انجام کے لئے فکر و تدبیر کرنا لیکن خشیت وہ حالت ہے جس میں انسان پر خوف مسلط ہو جاتا ہے اور وہ جررت کھو بیٹھتا ہے اپنی جررت کھو بیٹھنا یعنی شجاعت کا نہ ہونا دلیری کا نہ پایا جانا لیکن کسی کام کے ممکنہ انجام کے بارے میں تشویش کا شکار ہو کر آقلانہ تدابیر اختیار کرنا انسان کے اپنی جررت اور شجاعت کھو بیٹھنے سے مختلف چیز ہے قرآن مجید کہتا ہے اللہ کی طرف بلانے والے اور حقیقی مبلغین خدا کے سامنے خشیتِ الٰہی رکھتے ہیں خدا کے مقابلے میں جررت اور جسارت ان میں ذرہ برابر نہیں ہوتی لیکن غیر خدا کے مقابلے میں وہ سراپا جررت ہوتے ہیں اور ذرہ برابر حواس باختہ نہیں ہوتے وَلَا يَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهُ انبیاء اور خصوصا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ایک اور خصوصیت یہی جررت یعنی اپنے حواس نہ کھو بیٹھنا اور ثابت قدم رہنا ہے یہ چیز ہمیں پیغمبر اسلام کی زندگی میں بہت زیادہ نمائیہ نظر آتی ہے ایک فرنگی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے محمد وہ پیغمبر جسے نئے سرے سے پہچاننا چاہیے اگرچہ اس کی کتاب میں کچھ عیب بھی ہیں لیکن اس اعتبار سے کہ اس کتاب پر بہت محنت کی ہے اور تاریخ اسلام کا بہت زیادہ متعلیہ کیا ہے حتی برسوں وہ عربستان میں رہا تاکہ تاریخ کو جغرافیائی علاقے کے اعتبار سے بھی تطبیق کر لے اس کتاب میں اچھے نکات بھی ہیں دو نکات کو اس کتاب نے اچھی طرح سے مجسم کیا ہے شاید کسی اور کتاب نے ان دو نکات کو اتنی اچھی طرح سے مجسم نہ کیا ہو ان میں سے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر معمولی تدبر ہے کہ اگر ایک غیر مسلم بھی اس کتاب کا متعلیہ کرے تو وہ بھی نبی اکرم کو ایک حکیم مدبر اور غیر معمولی سیاستدان سمجھے بغیر نہیں رہ سکتا دوسرے یہ کہ نبی اکرم کسی حالت میں بھی کہ اگر کوئی اور ہو تو حواس باختہ ہو جائے اور اپنی جررت کھو بیٹھے ذرہ برابر ان کی حالت نہیں بدلتی تھی کبھی حالات اس نہج پر پہنچ جاتے کہ ظاہری طور پر اور ظاہری حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے امید کی کوئی کرن باقی نہ رہ جاتی ان حالات میں بھی جب انسان پیغمبر کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کل جبل الراسخ پہاڑ کی طرح جمع ہوئے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَا إِلَّا اللَّهُ واقعی آپ تاریخ پیغمبر کا اس اعتبار سے متعلیہ کیجئے اور ہر اعتبار سے متعلیہ کرنا چاہیے تاکہ نِلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَا اَحَدًا إِلَّا اللَّهُ کے معنی سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ پیغمبر کس طرح اپنے خدا سے خشیت رکھتے تھے اور کس طرح غیر خدا سے خشیت اور خوف نہیں رکھتے تھے اور کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے تھے تذکر یاد دہانی تبلیغ اور دعوت کے حوالے سے ایک اور نکتہ ہے جس کا قرآن مجید نے اس بیان اور اس کے معنی دوسرے بیانات کے ذریعے ذکر کیا ہے ذکر ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَذَكِّرَ فَإِنَّ الزِّكْرَ تَنْفَعُ الْمَؤْمِنِينَ اور یاد دہانی بہرحال کراتے رہیے کہ یاد دہانی صاحبان ایمان کے حق میں مفید ہوتی ہے سورہ زاریاد آیت نمبر پچپن ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے لہٰذا تم یاد دہانی کراتے رہو کہ تم صرف یاد دہانی کرانے والے ہو تم ان پر مسلط اور ان کے ذمہ دار نہیں ہو مگر جو مو پھیر لے اور کافر ہو جائے تو خدا اسے بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا سورہ غاشیہ آیت اکیس تا چوبیس جو استثناء کے بارے میں ہے اور جس پر الہدہ سے گفتگو کی ضرورت ہے اے پیغمبر لوگوں کو بیدار کیجئے متوجہ کیجئے یاد دہانی کرائیے قرآن مجید میں دو مفاہم کا تذکرہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کیا گیا ہے ان میں سے ایک تفکر ہے دوسرا تذکر تفکر یعنی کسی ایسی چیز کو کشف دسکور کرنا جسے ہم نہیں جانتے جس چیز کو ہم نہیں جانتے اسے معلوم کرنے کے لئے غور حوز کرنا قرآن مجید تفکر کی دعوت بھی دیتا ہے لیکن تذکر یعنی یاد دہانی تذکار یعنی یاد دلانا انسانی فطرت میں اور حتی کبھی انسانی تعلیم میں بھی بہت سے مسائل پائے جاتے ہیں لیکن انسان ان سے غافل رہتا ہے اسے جھنجوڑنے اور بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تذکر اور یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے با الفاظ دیگر انسان کی دو مختلف حالتیں ہیں ایک جہالت کی حالت اور دوسری نیند کی حالت کبھی ہم اپنے اردگرد سے اپنی جہالت کی وجہ سے بے خبر ہوتے ہیں ہم بیدار ہوتے ہیں لیکن کیونکہ نہیں جانتے اس لیے بے خبر ہوتے ہیں اور کبھی اپنے اردگرد سے بے خبر ہوتے ہیں اس بے خبری کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں علم نہیں ہوتا ہمیں علم ہوتا ہے لیکن فی الحال عالم خواب میں ہوتے ہیں سویا ہوا انسان عالم اور باخبر ہوتا ہے لیکن اس پر ایک ایسی حالت تاری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی معلومات سے استفادہ نہیں کر پاتا یہ ظاہری نیند کی بات ہے انسان کی ایک اور نیند بھی ہے جسے خواب غفلت یا غفلت کا نام دیا گیا ہے اے پیغمبر آپ یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کا سامنا صرف جاہل سے ہے بلکہ آپ کا سابقہ غافل سے بھی ہے آپ جاہل کو تفکر اور غافل کو تذکر کے دعوت دیجئے لوگ جاہل ہونے سے زیادہ غافل اور نیند میں ہوتے ہیں جو سو رہے ہیں آپ انہیں بیدار کیجئے اور جو غافل ہیں انہیں ہوشیار کیجئے جب آپ سوئے ہوئے کو بیدار کریں گے تو وہ از خود کام کے لئے چل پڑے گا ایک انسان اگر سو رہا ہو اور اسے کوئی خطرہ درپیش ہو مثلا قافلہ چل پڑے اور وہ سو رہا ہو تو آپ اسے بیدار کیجئے جب آپ نے اسے بیدار کر دیا تو اب اسے خطرے کی اطلاع دینا ضروری نہیں ہے بلکہ جو ہی وہ بیدار ہوگا خود ہی دیکھ لے گا کہ اسے خطرہ درپیش ہے با الفاظ دیگر جب وہ بیدار ہو جائے تو ضروری نہیں کہ آپ اسے چلنے کے لئے کہیں بلکہ جب وہ بیدار ہوگا اور دیکھے گا کہ قافلہ چل پڑا ہے تو وہ از خود قافلے کے پیچھے چل پڑے گا یہی وجہ ہے جو قرآن مجید پیغمبر اکرم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وہ احساسات جو لوگوں میں پائے جاتے ہیں اور وہ ان سے غافل ہیں آپ ان سوئے ہوئے احساسات کو بیدار کیجئے ایمان کا ایک حصہ سوئے ہوئے احساسات کی بیداری ہے اسی لئے اسلام میں جبر یعنی ایمان پر مجبور کرنا نہیں ہے فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ سورہ غاشیہ آیت نمبر اکیس لَا اِقْرَحَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيِّنَرْ رُشْدُ مِنَ الْغَيْمِ سورہ بَقَرَ آیت دو سو چھپن اسلام میں ایمان کے بارے میں جبر نہیں ہے یہ خود ایک مسئلہ ہے جسے تفصیل کے ساتھ بیان کرنی کی ضرورت ہے انشاءاللہ بعد میں اس نکتے پر مفصل گفتگو کریں گے اس وقت صرف چند جملے عرض کر رہے ہیں کیا اسلام میں ایمان کے بارے میں جبر پایا جاتا ہے جس کے تحت لوگوں کو مومن بننے پر مجبور کیا جائے نہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے کس دلیل کی بنیاد پر؟ بہت سے دلائل کی بنیاد پر اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ایمان میں جبر کی گنجائش ہی نہیں ہے جو چیز انبیاء چاہتے ہیں وہ ایمان ہے ظاہری اسلام اور اسلام کا اظہار نہیں اور ایمان میں جبر کی گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ ایمان اعتقاد ہے میلان ہے لگاؤ ہے اعتقاد کو بلجبر پیدا نہیں کیا جا سکتا لگاؤ اور محر و محبت طاقت کے زور پر نہیں کیے جا سکتے باطنی میلان دباؤ ڈال کر نہیں پیدا کیا جا سکتا کیا کوئی ماں باپ اپنی لڑکی سے ایک ایسے لڑکے کے بارے میں جسے وہ نا پسند کرتی ہے اور وہ اس کا رشتہ لے کر آیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ تم اسے پسند کرنے لگو گی ذرا ڈنڈا تو لانا ہم تمہیں اس قدر ماریں گے کہ تم اسے پسند کرنے لگو گی جی ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اسے اس قدر مارا جائے کہ وہ کہنے لگے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں یعنی وہ غلط بیانی پر اتر آئے لیکن اگر دنیا بھر کے سارے ڈنڈے اس پر توڑ دیے جائیں تو کیا ان ڈنڈوں سے اس کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے ایسا ہونا محال ہے اس کا دوسرا طریقہ ہے اگر ہم لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ جبر اور طاقت کا استعمال نہیں ہے اس کا طریقہ حکمت ہے وَلْمَوْعِزَتِ الْحَسَنَا ہے جَادِلْهُمْ بِاللَّتِي یہ احسنوں ہے اب ممکن ہے اسلام میں جہاد جیسے مسائل پیش آئیں جن کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے ایک مختصر حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد تدریجاً اپنی گفتگو ختم کریں گے حدیث میں ہے بہار میں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما تھے آپ نے لوگوں سے فرمایا یہ وہ جملہ ہے جو آپ بارہا دہرایا کرتے تھے ایوہن ناسو سلونی قبل ان تفقدونی صفینت البحار جلد ایک صفحہ پانچ سو چھاسی قبل اس کے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ تمہارے ذہن میں جو سوال ہو وہ مجھ سے پوچھ لو اور تم جو کچھ پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کی راہوں سے واقف ہوں یعنی چاہو تو زمین کے بارے میں سوال کرو اور چاہو تو آسمان کے بارے میں پوچھو کوئی پابندی نہیں ہے لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے ہلیے سے معلوم دیتا تھا کہ اس کا تعلق مہودہ عرب سے ہے یعنی وہ یہودی عربوں میں سے ہے اس کے خد و خال سے معلوم دیتا تھا کہ وہ عرب ہے اور اس کے لباس اور ہلیے سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ یہودی ہے اس کی علامت بیان کی گئی ہے مثلا ایک دبلہ پتلا لمبے قط کا سیاہ پوست انسان جس نے ایک کمان بھی اٹھائی ہوئی تھی وہ شخص ایک کونے سے اٹھا اور درشت لہجے میں بولنا شروع کیا ایوہ المدعی مالا یعلم اے بے جانے بوجے دعویٰ کرنے والے یہ کیا کہہ رہے ہو کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو کیا واقعی جو کچھ تم سے پوچھا جائے اس سب کا تم جواب دے سکتے ہو وہ شخص حضرت علی کی توہین کرنے لگا حالانکہ آپ اس وقت خلیفہ مسلمین تھے گویا اسے معلوم تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی کیا عادت ہے اور وہ فل فور کسی ایسے شخص کی گردن اڑا دینے کا حکم بھی نہیں دیتے جو انہیں گالی دے رہا ہو کیونکہ اس نے جسارت کی تھی اس نے اصحاب اسے سبق سکھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے فوراں حضرت علی نے انہیں روکا یہاں آپ کا ایک جملہ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ حدیث نقل کی ہے فرمایا زور زبردستی سے اس نے ایک بات کہی ہے اور مجھ سے بات کی ہے اس کے ذہن میں ایک سوال ہے اسے آنے دو مجھ سے سوال کرنے دو اگر میں نے اس کا جواب دے دیا تو وہ خود ہی اپنے عمل پر پشمہ ہو جائے گا آپ نے اپنے اصحاب کو سختی سے روکا یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو کہ خاموش ہو جاؤ دفع ہو جاؤ ذرا اسے سبق سکھاؤ تمہاری درگت بنا دیں گے ان باتوں سے الہی حجتیں قائم نہیں ہوتی اگر تم حجتِ الہی کو قائم کرنا چاہتے ہو تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے اس کا طریقہ نرمی اور ملائمت ہے کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے فکر سے ہے روح سے ہے جب اسلام کی دعوت اور اس کی تبلیغ کا مقام ہو تو بات یہ ہوا کرتی ہے حسین ابن علی علیہ السلام جب دشمن کے زد اور ہر دھرمی کا سامنا کرتے ہیں تو اس انداز سے سر اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی طاقت انہیں حراسہ نہیں کر سکتی ان کا سر چھکانا تو دور کی بات ہے لیکن جب آپ ایسے افراد سے ملتے ہیں ان کے رہنمائی اور ہدایت مطلوب ہو تو آپ ان کی بے اتنائی سے بھی چشم پوشی کر لیتے ہیں زہر ابن قین مکہ سے روانہ ہو کر اپنے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں امام حسین بھی تشریف لا رہے ہیں زہر کی کوشش ہے کہ ان کا امام حسین سے سامنا نہ ہونے پائے یعنی جب انہیں محسوس ہوتا تھا کہ امام حسین نزدیک ہیں تو اپنے قافلے کو دوسری طرف لے جاتے تھے اگر امام حسین کسی جگہ پڑاؤ کرتے خصوصاً کسی چشمے پر تو زہر کسی اور جگہ اترتے وہ کہتے تھے کہ میں امام حسین سے نظریں نہیں ملانا چاہتا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تکلفاً مجھے ان کا ساتھ دینا پڑے یہ ان کی باتوں کا خلاصہ ہے امام حسین بھی زہر کی گریز کی وجہ جانتے ہیں لیکن کیونکہ امام حسین نے سمجھ لیا تھا کہ زہر دھوکے کا شکار ایک فرد ہیں اور عثمانی ہیں یعنی حضرت عثمان کے مرید ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زہر ایک ایسے ماحول میں رہے تھے جہاں انہیں عثمانیوں نے اپنے گروہ میں شامل کیا ہوا تھا لیکن وہ ایک بیلوس انسان تھے امام اپنے دل میں کہتے ہیں اس نے ہم سے بے اعتنائی کی ہے کوئی بات نہیں ہدایت اور رہنمائی ہماری ذمہ داری ہے اتفاقاً زہر ایک ایسے مقام پر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور ہوئے جہاں ابا عبداللہ الحسین بھی موجود تھے کیونکہ ان کا قافلہ اگلی منزل تک سفر جاری نہیں رکھ سکتا تھا البتہ امام حسین نے اپنا خیمہ ایک طرف لگا رکھا تھا اور زہر نے دوسری جانب امام حسین جانتے تھے کہ زہر ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا لیکن امام انہیں متوجہ کرنا چاہتے تھے فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ انہیں بیدار کرنا چاہتے تھے انہیں خواب غفلت سے جگانا چاہتے تھے انہیں مجبور نہیں کرنا چاہتے آپ نے ایک شخص کو ان کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ زہر سے کہو حسین ابن علی تمہیں یاد کر رہے ہیں تمہیں بلاتے ہیں زہر اور ان کے ساتھی ایک خیمے میں حلقہ بنائے بیٹھے تھے دسترخان بچا ہوا تھا اور وہ کھانا کھانے میں مشغول تھے اچانک پردہ اٹھا اور وہ شخص اندر داخل ہوا اے زہر حسین ابن علی تمہیں یاد کر رہے ہیں زہر نے دل میں کہا افسوس وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا ان کے ساتھی بھی سارے معاملے سے واقف تھے لکھا ہے کہ گویا ان کے ہاتھ اٹھے کے اٹھے رہ گئے ایک طرف تو زہر یہ جانتے تھے کہ امام حسین کون ہیں فرزند رسول ہیں اور ان کے بلاوے کو مسترد کرنا درست نہیں ہے عربوں میں ایک کہاوت ہے کہتے ہیں گویا اس کے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو ان کے بارے میں راوی کہتا ہے یعنی وہ اس طرح حقہ بقہ بیٹھے رہ گئے زہر پریشان تھے کہ کیا جواب دیں خیمے کی فضا پر سکوت تاری تھا زہر کی ایک صاحب مارفت بیوی تھی یہ عورت حالات کو غور سے دیکھ رہی تھی خیمے کے باہر سے اسے محسوس ہو گیا کہ امام حسین کا پیام رسا آیا ہے اور زہر کو بلا رہا ہے اور زہر نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے وہ نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اور نہ ہی آنے سے انکار کر رہے ہیں اس عارفہ اور مومنہ عورت کی غیرت نے جوش مارا اس نے آکا یکا یک خیمے کا پردہ اٹھایا اور سخت لہجے میں بولی زہر تمہیں شرم نہیں آتی فرزند فاطمہ تمہیں بلا رہے ہیں اور تم ان کا جواب دینے میں تردد کا شکار ہو اٹھو زہر فوراں اپنی جگہ سے اٹھے اور امام حسین کی خدمت میں پہنچ گئے تذکر اور توجہ دلانا اس طرح کام کرتا ہے امام حسین اور زہر ابن قین کے درمیان ہونے والی بات چیت کی پوری تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے نہیں معلوم حضرت نے زہر سے کیا فرمایا لیکن جو بات قطعی اور یقینی ہے وہ یہ ہے کہ جو زہر امام حسین کی خدمت میں گیا تھا وہ زہر سے بلکل مختلف تھا جو وہاں سے باہر آیا تھا یعنی دو بلکل مختلف افراد تھے یعنی تھکا ہوا خستہال اکتایا ہوا شرمیلا اور مو بسورا ہوا زہر یقائق دیکھتے ہیں کہ ایک ہشاش بشاش خوش روح اور خوش حال زہر کی صورت میں امام حسین کے پاس سے آ رہا ہے مورخی نے صرف اتنا لکھا ہے کہ امام نے انہیں ایک واقعہ یاد دلایا جو ان کی روح میں پیوز تھا لیکن انہوں نے اسے بھرا دیا تھا اور اس سے غافل ہو گئے تھے یعنی آپ نے ایک خابیدہ شخص کو بیدار کر دیا جب بشارت دی جاتی ہے تذکر ہوتا ہے بیداری ہوتی ہے تو یہ ایک افسردہ شخص کو طاقت اور توانائی کے ایک ایسے مجسمے میں تبدیل کر دیتی ہے دیکھتے ہیں کہ زہر کا چہرہ بدل چکا ہے اور اب وہ پہلے والے زہر نہیں رہے وہ اپنے خیموں میں آتے ہیں اور پہنچتے ہی حکم دیتے ہیں میرا خیمہ ہٹا دو پھر وسیعت کرنا شروع کرتے ہیں میرے اموال کا یہ ہوگا میرے بیٹوں کا یہ میری بیٹیوں کا یہ اپنی بیوی کے بارے میں وسیعت کرتے ہیں فلا شخص اسے اس کے باپ کے پاس لے جائے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ سب لوگ سمجھ گئے کہ اب زہر نہیں رہیں گے لوگوں نے دیکھا زہر اس طرح سے الودا کر رہے ہیں کہ جیسے اب وہ واپس نہیں آئیں گے اس عارفہ خاتون نے اس بات کو سب سے بہتر طور پر محسوس کیا وہ آئی اور زہر کا دامن تھام کر رونے لگی بولی زہر تم تو بلند مقامات کو پا رہے ہو ایسے مقام جن کی تمنا کرنی چاہیے میں سمجھ گئی تم فرزند فاطمہ کے ساتھ شہید ہو جاؤ گے حسین قیامت میں تمہارے شفیح ہوں گے زہر ایسا کام نہ کرنا کہ قیامت میں میرے اور تمہارے درمیان جدائی پیدا ہو جائے میں اس امید پر تمہارا دامن تھام رہی ہوں کہ قیامت میں مادر حسین میری بھی شفاعت کریں گی اسی تذکر اور بیداری نے یہ حالت کر دی کہ وہی زہر جو امام حسین سے ملاقات سے گریز کر رہے تھے وہ اصحاب امام حسین میں آلہ مقام پر فائز ہوئے اور روز آشور امام نے میمنا زہر کے سپورٹ کیا یہ عظیم شخص ایسا اُبھر کر آیا کہ ہم جانتے ہیں جب روز آشور امام تنہا رہ گئے اور ان کے اصحاب دوستوں اور اہلِ بیت میں سے کوئی بھی باقی نہ رہ گیا تو آپ میدان کے درمیان کھڑے ہوئے اور اپنے اصحاب کو صدا دی جن افراد کا نام امام نے پہلے مرحلے پر لیا ان میں ایک زہر بھی تھے فرماتے ہیں اے زہر عزیزم کیوں سوتے ہو اٹھو اپنے رسول کے حرم کا دفاع کرو وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّا الْعَلِي الْعَلِي الْعَزِينَ پروردگار ہم سب کا انجام بخیر فرما ہم سب کے دلوں میں اپنے خوف اور خوشیت کو قرار دے ہم سب کی نیتوں کو خالص فرما ہم سب کی نیتوں کو